سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو دوستو ای ہندی اردو شینل میں آپ سبی کا سوگت ہے آج کے سوڈیو میں میں آپ کو بتانے آلاؤں آپ کے انڈرویڈ ڈیوائز میں نوٹیفیکیشنز کو کیسے ڈیسیبل کرتے ہیں جبھی بھی آپ اپنے فون میں کوئی بھی کیم پلے کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں تو اسے میں دوستو اگر آپ کو کوئی بھی اینوائنگ نوٹیفیکیشنز آپ کا انڈرویڈ ڈیوائز میں نہیں چاہیے تو آپ اس کو ایزیلی ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل سے اپلیکیشن کو ڈانلوڈ اور انسٹال کرنا ہے گوگل پلیسٹوٹ میں جائیے اور اس اپلیکیشن کو ڈانلوڈ اور انسٹال کیجئے دوستو دوستو بہت یوزفول اپلیکیشن ہے میکرو دروائیڈ ڈیوائز آٹومیشن جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو آلڈری ڈانلوڈ اور انسٹال کر سکاؤں دوستو ڈانلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر کو سیڈنگز کرنا ہے اپلیکیشن کو اوپن کیجئے اوپن کرنے کے بعد جو اس کے انسٹرکشنز ہے اس کو اپریکیڈ کر کے اس کی پہ کلک کیجئے اس کی پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو انیویول کرنا ہے انیویول کرنے کے بعد ایڈ میکرو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہ بڑھ کے آپ جسٹ آٹوٹ پہ کلک کیجئے اور جسٹ اپلیکیشنز میں جائیے اپلیکیشنز میں جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن لانچ پلوز اس میں جائیے جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن لانچ سیلیٹ کیجئے اور جسٹ اوکے پہ کلک کیجئے اس لیے کہ آگا یہاں پہ آپ کے جتنے بھی آپ کے ڈیوائز میں اپلیکیشن اور گیم انسٹالڈ ہے وہ آپ کو سارے شو کریں گے جو بھی اپلی اپلیکیشن یا آپ کے گیم یوز کرتے سمجھے آپ کو نوٹیفکیشن نہیں چاہیے وہ جسٹ اپلیکیشن یا گیم سیلیٹ کیجئے جیسے کہ فار ایگزمپل ہمارے سیلیٹ کر رہا ہوں اپ جی موبائل سیلیٹ کیجئے اور جسٹ اوکے پہ کلک کیجئے اور اس کے بعد پھر سی اوکے پہ کلک کیجئے اس طریقے سے اور اس کی جو ایک سیٹنگ چاہیے آپ کو اینیوول کرنا اس طریقے سے اوکے پہ کلک کیجئے اور بیگ آئی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو فائنڈ آٹ کرنا ہے ایکشنز کیجئے اس میں آئیے نیچے اسکول کیجئے اور فائنڈ آٹ کیجئے اس کے علاوہ آپ بہت سارے اس کے options آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستہوں priority mode do not disturb یہ آپ کو select کرنا ہے just ok پہ click کرنا ہے اس کی جو permission ہے دوستہ enable کرنا ہے اس طریقے سے اور بیا گئی ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو اسی بھی tap کرنا ہے اور just یہاں پہ آپ کو select کرنا ہے اور لوگ priority notification select کیجے اور ok پہ click کیجے اور just right arrow mark پہ click کیجے اس طریقے سے دوستہوں اس کے بعد آپ اپنا اور just ok پہ click کیجے اس کے بعد دوستہ آپ کی جو setting ہے ابھی totally complete ہو گئی ہے جیسے کہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں macros one macros ہم نے add کیا ہے یہاں پہ جبھی آپ اپنا PUBG mobile game آپ کی device میں play کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی annoying notifications آپ کو disturb نہیں کریں گے آپ بینہ notification access کیے ہوئے آپ اپنا game یا پھر application کو access کر سکتے ہیں تو بہت simple ہے دوستہ اس کے بعد دوستہ اگر آپ کو اس کو disable کرنا ہے تو پھر سے آپ کو same thing کرنا ہے just یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں add macro just اس پہ میں جانا ہے جانے کے بعد پھر سے آپ کو application میں جانا ہے اور just application launch close میں جانا ہے اور just application close آپ کو select کرنا ہے اوکے پہ click کرنا ہے اسی طرح کے سے دوستہ آپ easily alag alag games applications کو آپ کی device میں add کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں macro میں آنے کے بعد just اس کو disable کرنا ہے یا پھر آپ اس کو easily یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں بہت simple ہے دوستہ تو زیادہ کچھ ہیں ہیں دوستہ اس ویڈیو میں بتانے کے لیے بہت simple ہے اور بہت easy ہے اور بہت useful application ہے دوستہ چاہتا کچھ ہیں یہ ویڈیو میں بتانے کے لیے ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کیجئے ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کر سکتے ہیں ٹھائم کی